پیشلی کلاس میں لاؤز او موشن کا فریم آف ریفرنس پارٹ ہم لوگوں نے کیا ٹھیک ہے چلو اس بر تم لوگ بولو گے کیول ٹھیک تینوں میں جس کو پہلے آئے گا پہلے بولے گا تم مد بولنا ٹھیک ہے ہاں بتاؤ فریم آف ریفرنس کس کو کہتے ہیں اگرم شورٹ میں بتاؤ جتنا جانتے ہو سٹی بولو فریم آف ریفرنس کا مطلب observer کے respect میں نہیں observer سے attached جیسے ہمارا آنکھ attached ہے جیسے ہمارا ناکھ attached ہے ویسی ہمارے من میں فریم آف ریفرنس سمجھ لیجیے attached ہے ٹھیک ہے اس سے attached کیا xyz axis اور origin اس کو بولتے ہیں فریم آف ریفرنس کتنے طرح کے فریم آف ریفرنس ہوتے ہیں کون کون سے inertial frame آف ریفرنس کیا ہوتا ہے یہ inertial کی definition نہیں ہوئی آپ بتائیں inertial frame آف ریفرنس کس کو کہتے ہیں آرے تو دونوں کو ایک ساتھ سامیل کرو نا acceleration کیا ہوگا 0 ہوگا جس کا acceleration 0 اس کو بولتے ہیں inertial frame اس میں فردر دو ٹائپس ہو سکتے ہیں ریسٹ والا یا پھر constant constant کیا والا rest والے frame آف ریفرنس کے ریسپیکٹ میں کون کون سی چیزیں صحیح دکھیں گی کون کون چیزیں غلط دکھیں گی kinematics سب کچھ صحیح دکھے گا velocity اگر constant رہتی ہے observer کی تو کیا غلط دکھے گا کیا صحیح دکھے گا velocity غلط دکھے گی اور کیا غلط دکھے گی position غلط دکھے گا ٹھیک ہے displacement غلط دکھے گا صحیح کیا دکھے گا ورک صحیح دکھے گا غلط دکھے گا displacement غلط دکھے گا لیکن ورک صحیح دکھے گا کیا صحیح دکھے گا وہی پوچھ رہا ہوں اور 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 non-inertial frame کس کو کہتے ہیں اور اس میں کیا صحیح دکھے گا کیا غلط دکھے گا سب کچھ غلط دکھے گا سب کچھ مہینے force acceleration velocity position work newton's laws of motion کس کے لئے applicable ہوتے ہیں earth کیسا frame of reference کیوں ہیں non-inertial non-inertial نہیں ہوتا non-inertial ہوتا ہے ہاں تو اس سے revolution اور rotation ہونے سے کیا ہوا centripetal acceleration ہونے سے کیا ہوا حالتو بات پھر شروع ہو گئی یہی بولتے ہیں ریٹنا مگر اس کے پاس non-inertial ہو جائے کیونکہ accelerated ہو جائے تو ہم earth کو non-inertial کے جگہ inertial کیوں مانتے ہیں کیونکہ اس کی acceleration ہو جی اب بتائی newton laws of motion کو non-inertial frame میں لگانا ہے تو کیا اپائے ہے pseudo force کیا ہوتا ہے fixious force ہے expression کیا ہوتا اس کا force mass of the body اس کے بعد اس کے بعد کیا کریں گے mass of the body لے لیا جس کی fbd بنا رہے acceleration frame of reference کا لے لیا opposite direction میں اس کے بعد fbd بنا دی اب کیا کریں گے تو جو solve کریں گے تو answer کس کے respect میں آئیں گے ground کے respect میں آئیں گے کی non-inertial frame کے respect میں آئیں گے ابھی بھی answer fluctuating bulb سمجھ نہیں آیا ایک تو نے یہ بولنا تو جو بھی کچھ آئے گا وہ کس کے respect میں آئے گا non-inertial frame کے respect میں آئے گا اب اس کو مان لیجی آپ نے acceleration وغیرہ سب کچھ نکال لیا acceleration آپ نے نکال لیا non-inertial frame کے respect میں اس کو ground کے ریسپیکٹ میں acceleration کو convert کرنا ہے آپ کو ایک acceleration of particle مل گیا with respect to non-inertial frame اور اس acceleration کو آپ کے ریسپیکٹ میں نکال ہے پی کے acceleration کو آپ کیا لکھئے آگے کیا بتایا تھا پورا بولو expression یہ تو already minus ہے اس کا expression کا مطلب یہ ہوا یہ ادھر جا کے add ہوگا یعنی جو non-inertial frame کے respect میں particle کا acceleration نکالا گیا ہے اس acceleration میں non-inertial frame کی acceleration vector کو add کرنی ہوگی تب particle کا real acceleration ground کے respect میں مل جائے گا پڑھا ہے capital m کس کا mass ہے truck small m box کا mass ھیک ہے coefficient of friction mu دیا ہو ہے question کہتا ہے کہ the truck starts at t equal to 0 with constant acceleration truck t equal to 0 میں start ہوتا ہے with constant acceleration اور اس کی value a not مال لی ہے find time after which which box falls of the truck یہ بنانا ہم ہے کتنے سمیے کے بعد اب یہ x distance box to گر پہلے cover کرے گا تو کس کے respect میں x distance cover کرے گا ground کے respect میں کرے گا کی truck کے respect میں کرے گا box جو ہم لوگ شوڑ دیئے ہاں کدھر کتنا اے میں نوٹ چلو بن گیا اب بھی ڈی اب بتاؤ y ڈریکشن x ڈریکشن سب کا کیا ڈقویشن ہوگا n equal to mg ہوگیا وہ use بھی کر لیا ہم لوگوں نے friction x ڈریکشن میں کدھر acceleration بنایا نہیں بنایا ایم 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 بلکل صحیح بات ہے م ایم 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 کس کا آس ہے اگر ایکسytyم رکھیا ہے ایم ا Jae اس کو بولنے دو HI ہاں بولو کیا بول رہی ہے ٹکی تو ہو گئی سیڈو فورس میں ارے بیٹا رٹو مت سوچو سمجھو کی کیا بول رہی ہو ٹھیک ہے یہ کیا نکالا ہے آپ نے ایم ایم نورٹ مائنس میو کی ایم جی کر کے آپ نے کیا نکالا what is this it is not force it is net force net force نیوٹن سیکنڈا سے کس کے برابر دکھا جاتا ہے سیکنڈ لوگ میں نیٹ force کو کس کے برابر لکھا جاتا ہے مومنٹم ٹھیک ہے تم کو کچھ بھی بولنا ہے اور کچھ بھی جب جب بولو گی تب تب تک تمہیں خون کھولے گا پھر مت ہی بولو پھر اسے بڑے ہیں نیوٹن سیکنڈ لوگ میں ایف کو کس کے برابر لکھتے ہیں دیکھ لو بھائی ساوی یہ یہ ڈاکٹر بنیں گی دو دیکھ لی جو ڈاکٹر بننے جاری ہیں ایم اے لکھتے ہیں اسی لیے ایم اے لکھا ہے رٹ لیا کی ایم اے لکھنا ہے کیا لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں نہیں پتا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہے ٹھیک ہے خالی رکھ لیا بس یہاں میں لکھتے ہیں اب یہ جو acceleration یہاں آپ نے لکھا ہے یہ کس کے رسپیکٹ میں لکھا ہے کیسے کیوں ٹرک کے رسپیکٹ میں جراؤن کے رسپیکٹ میں کیوں نہیں reason بتاؤ how can you say that this is acceleration with respect to turn free body diagram آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا ہوں جو پڑھا رہا ہوں وہی control question پوچھ رہا ہوں اس میں ہوا ہے بالکل کچھ پتہ ہی نہیں کسی کو کتنا ہے acceleration a0 minus mu g آیا ہے آگے acceleration اب آگے کیا کرنا ہے time نکالنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا یہ with respect to truck ہمارا acceleration ہے اب بتاؤ with respect to truck ہمارا displacement کتنا ہے acceleration پتہ ہے with respect to truck ہماری initial velocity کیا ہے تو نکالو time کیا equation لگے گا ایسے پڑھو گے تو بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ سن لو اس کو solve کریں گے اور t کی value نکالیں گے a0 minus mu g under root تم لوگ جیسے پڑھ رہی ہو ویسے پڑھا ہی نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی آگے سمجھنے اچھا اب ایک چھوٹی چیز بتائیے اسی question میں مجھے acceleration چاہیے block کا ground کے respect میں میں کیا کروں مجھے acceleration چاہیے block کا ground کے respect میں میں کیا کروں بتائیے بتاؤ نا کر کے بتاؤ بولو کیا کروں کتنی آئی ہے لگ دیا a0 minus mu g اور بولو plus plus کر دیا اور ویکٹر ویکٹر کا کچھ نہیں تو ایسی تم تو بول بھی plus کر دیں گے کس کو plus کر دیں گے بول دو کر دیا plus any comments a0 plus لو کر دیا plus اسی میں صحیح ہے کیا گلتی ہے تو لگاؤ نا کون منہ کر رہے ویکٹر لگانے دیکھ کے جو ہاں ہاں کرتے ہیں اور جو actually سمجھ میں آتا ہے اس میں کتنا بڑا gap ہوتا ہے پتا ہے یہ ہی ہوتا ہے یہاں دیکھو acceleration of box with respect to truck یہ آیا ہے a0 minus mu g پیچھے کی طرف اس کا مطلب ہے that acceleration is acceleration of box actual minus acceleration of truck what is acceleration of truck so acceleration of box minus a0 i cap یہ دھائی طرف ہے equal to یہاں پہ لکھا ہوا minus a0 i cap plus mu g i cap صحیح ہے a0 i دھوم طرف کٹ گیا what is the acceleration of box in real یہ کس کو دکھ رہا ہوگا ground ground پہ کھڑے آدمی کو اس کی acceleration dhain طرف دکھ رہی ہوگی سمجھ میں آرہی ہے بات اب جمین پہ کھڑے آدمی کا view سمجھئے جمین پہ کھڑے آدمی کو acceleration box کی دکھ رہی ہوگی mu g dhain طرف اور truck کی بھی acceleration dhain طرف دکھ رہی ہوگی a0 لیکن زیادہ کس کا دکھ رہا ہوگا اس لیے truck جلدی جلدی آگے بھاگ رہا ہے اور box دھیرے دھیرے بھاگ رہا ہے friction کے وجہ سے لیکن وہ پچھڑ جاتا ہے last time گری جاتا ہے آیا سمجھ میں کچھ ہے چلیئے ایک اور question کرتے ہیں truck کو کتنے acceleration سے کم سے کم accelerate کرے بلوک اس کے ساتھ سمپر یہاں پہ وہ نیچے نہ گرے ٹھیک ہے بتائیے کس کے respect میں free body diagram بنائیں گے کیسا بنائیں گے کیا کیا force دکھے گا بتائیے سب سے پہلے اس کے بعد کسی respect میں بنائے کیا تو پھر بولو truck respect میں بنائیں گے بیٹی بنا دیا چلیئے مان لیجیے truck respect میں بنا دیا بیٹی کیا کیا دیکھا truck بھی normal reaction دے اور box مل truck کون سا frame of reference ہے non inertial non inertial کیا کیا دیکھے گا بیٹی بتائی کدھر کدھر بنانا بھی ہے کدھر بنائیں گے truck normal reaction box کے اوپر لگے گا تو کدھر بنائیں گے اس کو right کی طرف بنا دیا right کی طرف normal reaction چلی اور بتائیے مان لیجے کچھ ابھی تو نہیں دیا ہوا ہے آگے بتائیے نیچے کیا کیا بنا دیا اور بولے لگے فریم آف ریفرنس کا ایکسلریشن کدھر ہے ادھر ایکسلریشن جا رہا ہے تو سیود آف فورس کدھر لگے گا ہو گیا اب کیا بنے گا فری بولی ڈیگرام میں ٹرک کے ریسپکٹ میں بنا دیا کیا کریں آگے بتاؤ یہ ایکسلیشن نکالنا آ weapon ٹرک کا اچھا ٹرک کو نیت نیت اس کی موشن کیسی دکھے گی ایکسلریٹاد کی نون ایکسلریٹر ٹرک کے ابزرور کو اس کی موشن کیسی دکھے گی ایکسلریٹر کی نون ایکسلریٹر بتائی ایکویشن پھر کیا بنے گا بولی مدام ایکویشن بولی ابھی تو تم لوگوں نے یہ نہیں بتائے گی فرکشن فور سے سٹیٹک ہوگا کیا لکھوں فرکشن فورس خالی ایف لکھ کے چھوڑ دیا مطلب سلپ کر رہا ہے وہ منہ کر رہا ہے کہ سلپ نہیں کرنا چلی اچھا تو پھر سٹیٹک لکھ دیتا ہے ایسا کر لیتا ہے سٹیٹک لکھ لیتا ہے اب بتائیے رکا ہوا ٹھیک ہے کیا لکھوں کیا لکھوں جیتنا پڑھایا ہے تو پوچھوں گا بتائیے پھر کونسا فرکشن لگ رہا آپ کہہ رہے ہی سٹیٹک لگ رہا ہے چلی ہو تو میں نے ہنٹ دے دیا کہ آپ کا سلپ نہیں کر رہا بلوکس تو سٹیٹک لگنا چیئے اب سٹیٹک فرکشن کے جگہ کیا لکھوں یہاں پر موسین لگ دیا تو لیمٹنگ فرکشن ہو گیا پھر تو یہ تو سٹیٹک لیمٹنگ برابر ہوتا ہے مطلب نئی بھو ای نی تھوٹس سٹیٹک لیمٹنگ ہوتا ہے ہمیش ہے چلی یہاں سب لوگ کا ہاتھ کھڑا ہے تو میں کچھ بولوں گا نہیں ایکس دیریکشن کا ایکویشن بولیے چلی ہٹائیے وای دیریکشن کا بات کریں گا ایکس دیریکشن میں کیا ایکویشن لکھو ن مائنس ایکوال ٹو ن مائنس ایکوال ٹو اچھا ایکویشن میں ہوگا بتاؤ جلدی بتاؤ ایکس کا ایکویشن بتاؤ کون بتائے گا کس کے ریسپیکٹ میں لکھ رہی ہو کس کے ریسپیکٹ میں لکھ رہی ہو ٹرک کے ریسپیکٹ میں ٹرک کے ریسپیکٹ میں بلوک کا ایکسلرشن ہے کچھ تو نہیں ہے تو کیا ہوگا فر مطلب حد ہے جہالت کی بھائی ساہب ایکویشن میں ہو گیا ہمیں بتاؤ بہت پیار سے گالیاں دیتا ہوں میں بہت گندی گالیاں نہیں دیتا یہاں تو لوگ کئی سے پڑھا رہے ہیں آج کل پتا ہی نہیں آپ کو ٹھیک ہے میں تو وہاں میرا ایکسٹریم ہو جاتا ہے جہاں پہ مجھے دکھتا ہے کہ کچھ بھی پڑھ کے نہیں آیا بچھا ایکویشن میں آگیا اب یہاں ایک کی ویلیو تو آئیے دوسری طرف دیکھتے ہیں ایک ایکویشن اس کو لے لیتے ہیں اب وائیڈ ڈریکشن میں بھی ایکسلرشن نہیں ہے دیکھیں بھائی دیکھ لیدت دیکھیں تو ایف ایس کی ویلیو کس کے برابر ہوگی ایم جی کے اور کہہ رہاں کم سے کم ایکسلرشن سے چھلائیے آپ کو ایف ایس کی ویلیو یہاں ڈالنی ہے جب ایکسلرشن کم سے کم ہوگا تو کون سا فرکشن لگے گا وین ایکسلرشن is بیئر مینیمم ٹو ایوویڈ سلیپنگ بس سلیپنگ روکنے بھر ہے نا ہی ایکسلرشن لگ رہا ہے تو اس کیس میں یہاں کون سا فرکشن لگے گا نہیں سٹیٹک نہیں لگے گا مینیمم ورڈ جہاں ہو میکسیمم کتنا لگے مینیمم کتنا لگے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سلیپنگ کا کگار ورج آف سلیپنگ کی بات ہو رہی یہاں پہ سلیپنگ کے کگار پہ اتنا ہی کریے کہ جسٹ جسٹ رک جائے یہ جسٹ ورڈ یہ نینیمم ورڈ یہ میکسیمم ورڈ یہ ورج آف سلیپنگ ورڈ یہ سارے کے سارے آتے ہیں لیمٹنگ فرکشن کے لیے تو یہاں جو فرکشن لگ رہا ہوگا لیمٹنگ فرکشن ہوگا سمجھنا رہی ہے بات اور اس کی ویلیو ہوگی میو انٹو این اب ہوا میو اس انٹو این میو اس انٹو این لکھے چاہے میو انٹو این لکھے ایک ہی میو دیا ہوئے ہیں بڑے انشرم کی بات ہے بھائی صاحب میو انٹو ایم اے کس کے برابر آگیا ایم جی کے برابر آگیا ایم ایم کٹ گیا یہ آگیا ہے یہاں سے جی ڈیوائیڈڈ بھائی میو آیا ہوا کوشن ہے بھائی نیٹ کا اور ایک بار نہیں کئی بار ٹھیک ہے کئی بار آیا ہوا نیٹ میں یہ دیکھئے question notes میں لکھا ہوا ہے پڑھئے question کیا ہے find the horizontal acceleration of the wedge wedge میں نے inclined plane such that the block on it doesn't slips ٹھیک ہے اس کے اوپر block slip نہ کرے also find normal reaction net force acting on the system اب مجھے اب نہیں ابھی تو ڈیمو پرولمنٹ چل رہا ہے بتائیے خالی جو پوچھ رہا ہوں وہی بتائیے وہی بہت ہے ٹھیک ہے چلی بتائیے سب سے پہلے تو کہ ہم کس کا ایف بیڈی بنائیں گے کس کے ریسپیکٹ میں بنائیں گے box کا بنائیں گے inclined plane inclined plane کے ریسپیکٹ میں چلی بناتے ہیں یہ بن گیا ہمارا inclined plane یہ بن گیا ہمارا box یا block جو بھی ہے ٹھیک ہے اب بتائیے یہ کس کے ریسپیکٹ میں بنا رہے ہیں ہم لوگ اچھا تو ڈیسائیڈ کرنا جانب ہی ہے نا کہ ہم انرسیل فریم کے ریسپیکٹ میں بنا رہے ہیں کہ انہوں نے انرسیل فریم کے ریسپیکٹ انقلائنٹ پلین کیسا ہے فریم آف ریسپیکٹ انرسیل ہے کیونہ انرسیل ہے کیسے پتا کیدھر ایکسلریشن ہے دیا ہے کیا خالی ہوریزونٹل لکھا ہے block کو گرنا نہیں چاہیے کیدھر ایکسلریشن کریں گے رائٹ کی طرف کیوں لیفٹ کی طرف کریں گے تو کیا آپ ہوتا ہے گی چیم انگ ہو جائے گا لوجیکلی ایکسپلین کرو چیم انگ ہو جائے گا مان لو میں اس کو لیفٹ کی طرف لے کے چل دے تو بلوک کیوں گری جائے گا اور ادھر لے کے جاؤں گا تو بلوک ٹھیکا کیوں رہے گا سمجھاؤ تھوڑا سا پراکاس ڈالو اس پر کیوں گی فریکشن ہے نوٹ فریکشن ہے ہی نہیں زیرو فریکشن تو فریکشن نہیں ہے تو فریکشن نہیں ہے تو فریکشن نہیں ہے تو ویسے گرے گا دونوں کے اس میں نیچے گرے گا میرے سے پوچھ رہے گا مجھے بتا رہے ہو تو میں بات بتاؤں گا میں ابھی پوچھ رہا ہوں میرا answer دینا بلوک کو نہیں گرنا ہے ہے تو انکلائن پلین کو کدھر لے کے جائیں گے رائٹ کی طرف ریجن بتائیے کیوں مان لیا رائٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں موسیقی سیڈو فورس ریزن ہے اس کے ٹھیکے رہنے کا اچھا سمجھاؤ بلکل صحیح بات ہے تو بھئی میکنیزم نہیں سمجھے گا آدمی تو بنایا گا کیسے کوششن پہلے تو سمجھنا پڑے گا نا کی میکنیزم ہے کیا اس کے بعد تو کوششن بنے گا نا یہ ہے سیوڈو فورس کا ڈریکشن اس کو لگ دیا ہم نے کیا ایکسیلریشن مان کے چل رہا ہے ایکسیلریشن کچھ بھی مان لیجئے اس کو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے اس کا کمپوننٹ سیوڈو فورس کا اگر ہم ایکسیلریشن لے جائیں گے تو ایک لگے گا اپ دا انکلائن پلین انکلائن پلین کے اوپر کی طرف اور دوسرا لگے گا ایدھر اور یہ والا کمپوننٹ اس کو بیلنس کر لے گا نیچے گرنے سے روکے گا اگر یہی سیوڈو فورس ہم ایدھر لگاتے تو ایک کمپوننٹ لگتے ایدھر اور ایدھر یہ اور سلپ کرا دیتے اگر سیوڈو فورس کے ریفرنس میں ہی بات کر رہا چلیے ایک فورس تو سیوڈو فورس ہو گیا اب بتائیے اور کون کون سا فورس ہے نارمل ریاکشن اور بلوک کا ایم جی نارمل ریاکشن اور بلوک کا ایم جی ایسا تم کو لگتا ہے کہ استعمال نہیں رہتا ایسا تم کو لگتا ہے کہ استعمال نہیں رہتا ہر جگہ استعمال رہتا ہے یہ سیور کرنے میں کی وائی ڈریکشن میں ایکسلرشن ہے کی نہیں چلیے ایم جی ہو گیا اچھا اب بتائیے کہ اس کو ریزولف کس کو کرنا ہے اور کدھر کرنا ہے اور اس سے پہلے پرابلم کو اچھے سے سمجھ لیجئے اس بلوک کی سیچویشن کیسی ہے ایکسلریٹر موشن کی ہے یا پھر ایکلیبریم کی ہے یاد رکھی ہم بات کر رہے ہیں with respect to inclined plane تو کدھر کدھر ریزولف کریں گے اور کس کو ریزولف کرنا چاہیے بلکل غلط ہے لمبا ہو جائے گا میں تھا کیا سمجھایا تھا جب اس کی ایکسلرشن بلوک کی ایکسلرشن with respect to inclined plane ہے ہی نہیں کہہ رہا وہیں پڑا رہے گا تو ایکلیبریم کا سیچویشن ہوا تو اس میں کیا بتایا تھا ایسا ڈریکشن لیجئے کم سے کم فورسز کو ریزولف کرنا پڑا تو کدھر لیں گے پھر اب بتاؤ کس کے کدھر کمپننٹ کہہ رہا ہوں اس میں لمبا ہوگا تو لمبا ہوگا ابھی پروو بھی کر دوں گا دماغ لگاو گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گا جب رجلسطی اپنی بات مت سنوائے کرو اس میں ایکسلرشن کا دو کمپوننٹ اٹھے گا تم کو ایکسلرشن ہی نکالنا ہے تو دو جگہ کلکولیٹ کرو گے نا پھر بے وکوفہ کی طرح جس کو نکالنا اس کو کمپوننٹ کیوں توڑ رہا ہے بھائی اتنا تو سمجھئے بیسک کلکولیشن میں چلیے یہ اینگل ثیٹا ہوگا اے نکوس ثیٹا ہوگا اب بتائیں ایکویشن کیا بنا مجی ایکوال نکوس ثیٹا یاد رکھیے اس قویشن میں نومل ریاکشن بھی نکالنا تھا یہ آگیا یہیں سے نومل ریاکشن کی ویلی ہو جائے گی ایم جی سیک ثیٹا اور بتائیے این سائن ثیٹا ایس ایکوال تو ایم ایناٹ اب اس سے ایناٹ نکالنا ہے دونوں ایکویشن کو دیوائیڈ کر دو ٹان ثیٹا آ جائے گا ایناٹ دیوائیڈ بے جی آگیا ایناٹ کی ویلیو آگئی جی ٹان ثیٹا نومل کونٹیکٹ فورس بھی مل گیا دو چیز نکالنے بولا تھا ایک اور چیز نکالنے بولا ہے بتائیے کیا ہے five resultant force on the system net force on the system اس پورے کام کو کرنے کے لئے اس سسٹم پہ آپ نیٹ نیٹ کتنا فورس اپلائی کر رہے ہیں بتائیے یاد رکھیے اس کا ماس M دیا ہوا ہے اور وج کا ماس capital M دیا ہوا ہے so what force you are applying on the system for this to happen جو ابھی ہو رہا بلوک ٹکا ہوا ہے اس کو ٹکے رکھنے کے لئے etہنے کے لئے ڈلیو پureau شاید رکھننے کے لئے مجھا ربي ڈیو پ مسان ڈیوLO ڈیو پس ڈیو بتائیے بتائیے بھائیہ پورے سسٹم کتنے ماس کو دھکا دے رہے ہو اگر آپ فورس اپلائی کر کے کام کروا رہے ہو یہ فورس ٹوٹل لگا رہے ہیں یہی ایکسیلریشن یہی فورس کا ایکسیلریشن دیا ہوا ہے اچھا جارہ پیچھلے پرولیم پر واپس آئی ایک بار یہ پورا بنا دیا آپ نے اب مجھے بتائیے بلوک کا ایکسیلریشن انکلائن پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو کیسا دکھ رہا ہے اور بلوک کا ایکسیلریشن جمین پر کھڑے ایک بیٹھے کو کیسا دکھ رہا ہے سمجھائیے جو آپ نے کیا ہے وہی پوچھ رہا ہوں کچھ الگ نہیں پوچھ رہا ہوں انکلائن پلین والے کو ریسٹ میں دکھے گا ڈھیک ہے کس ایکسیلریشن سے ایکسیلریشن سے ایکسیلریشن سے ایکسیلریشن سے ایکسیلریشن ہے جی تین تھیٹا ریجن ایکسپلین کرو ارے بابا تم بس پہ ہو بیٹھی ہوئی ہو بس جا رہا ہے ایکسیلریشن تم بھی ایکسیلریشن جا رہی ہوگی گراؤنگ کے اسپیکٹ میں یہ اس کے ریسپیکٹ میں جب رکا ہوا ہے تو وہی ایکسیلریشن ہوگا جو انکلائن پلین کی ایکسیلریشن ہوگی وہی تو اس کے پاس ہوگی ایکسیلریشن of em with respect to capital em کی value آئی ہے g 10 theta direction ہے آئی کی طرف نہیں غلط بار ایکسیلریشن of em with respect to em ہے 0 as per question ایکسیلریشن of em minus acceleration of capital em ل Batman لکھ سکتے ہیں اس کو تو acceleration of M وہی ہوگا نا جو acceleration of capital M ہوگا اور وہ ہم نے G10 ثیتہ نکالا ہے اور جو ثیتہ سرے خلقی angle ہوگا جب جب اسیلیٹ کر رہا ہے اسیلیٹ کر رہا ہے اسیلیٹ کر رہا ہے اسیلیٹ کر رہا ہے کہ جب کار اسٹارٹ ہو تو پیشے کی طرف گیا اچھا پھر ویسی ہی رہا کہ پھر واپس بھی آیا تم کو کیا لگ رہا ہے یہ پینڈولم پیشے جائے گا پھر واپس آئے گا question ٹھیک سے پڑھا کرو کار کا ایکسلریشن ای نوٹ تھا تو پینڈولم جو ہے وہ ای نوٹ ایکسلریشن والے پوائنٹ تک گیا ہے گریجوالی ایکسلریٹ کیا ہے کار نے دھیرے دھیرے پینڈولم وہاں پہ جا کے ایکلی بریم میں آ رہا ہے وہ angle نکالنے جہاں پہ ایکلی بریم میں آ رہا ہے ہوا کیا اس چیز کو ریالیسٹک طور پر سمجھئے دیکھیں اس پروبلم میں کیا ہوا تھا سیوڈو فورس کا جو سیچویشن ہم بنا کے پورے انیلیسس کرتے ہیں وہ ریال سیچویشن نہیں ہوتی ریال سیچویشن ہمیشہ دیکھتی ہے گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں یہاں پہ جب آپ ایکسلریٹ کر رہے ہیں اس کو تو یہ ایکسلریٹیٹا ڈیولپ ہوتا جائے گا اور بڑا ہوتا جائے گا جیسے ایکسلریٹیٹا بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ایکسلریٹیٹا کیا ہوگا این سائن ٹیٹا اس بڑھتا اتنی ہی ایکسلریٹن دے دے گا جتنی ایکسلریٹن ویج کے پاس ہے یعنی این어가 اس سمیں بڑھتا ایکسلریٹیٹا اور ویج دونوں سے ہم ایکسلریٹن سے جارے ہوں گے اوریزونٹ تو بڑھتا اس کے رسپیکٹ میں بلکر これは یہ ہوا ہے گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں اسی طرح اس پرابلم میں بھی کچھ ہوا ہے جو پینڈولم بھالا question actually ہوا کیا ہے یہ سمجھئے جب یہ car accelerate کرے گا تو اس کے ساتھ یہ جو top most point بندھا ہوا یہ بھی accelerate کرے گا تھے یہ لیکن پینڈولم جو ہے وہ اپنی انرشیہ میں ہی پڑا رہے گا کیونکہ اس باب کے اوپر کوئی force لگا نہیں رہے تو کیا ہوگا بتائیے اگر کوئی رسی ہے اس کے اوپر میں force لگے اور نیچے میں نہیں لگے یہ رسی تیڑی ہوگی یہ رسی یہاں جائے گی یہ جب رسی یہاں جائے گی تو اس کے tension کا ایک component ہونے لگے گا اس direction تو اب باب کو بھی ایک force ملنے لگے گا اس direction لیکن ابھی بھی اس کی acceleration اتنی نہیں ہے جتنی car کے پاس ہے تو رسی اور تیڑی ہوگی تو اس کا یہ component اور بڑھ جائے گا تھوڑا ایک point پہ بڑھتے 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 تی کا یہ component جو ہوگا وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ یہ باب کو بھی اتنا ہی acceleration دے گا جتنا acceleration اس point کی ہے اس سمیں پہ یہ رسی کا inclination ایسی رہ جائے گا اس point کی بھی acceleration car کے acceleration کے برابر ہوگی اور اس point کی acceleration بھی car کے acceleration کے برابر ہو جائے گی اور تب آپ کا angle change نہیں کرے گا میری بات سمجھ گیا ہی میں نے کیا بولا میرا بھی رسیاں fix نہیں ہے کیا fix نہیں ہے رسی کا top most point fix ہے بس میں چھت میں میں نے fix point fix ہی بنیا ہے بس کے ساتھ accelerated بنیا ہے بس بس کے ساتھ یہ آگے جا رہا ہے نا تو یہ point آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ اپنی inertia پہ وہیں تھا جیسے آگے بڑھتا ہے تو رسی تیڑھی ہو جاتی ہے رسی تیڑھی ہو جائے گی تو اس کا ایک component tension کا ادھر آ جائے گا یہ tension کا component bob کو بھی accelerate کرے گا یہ اور آگے جائے گا یہ اور تیڑھا ہوگا یہ اس کو اور force دے گا اور accelerate کرے گا جب تک ان دونوں کا acceleration match نہیں ہو جاتا تب تک رسی تیڑھی ہوتی رہے گی جب یہ دونوں match کر جائیں گے تو theta equilibrium آ جائے گا اب فردر یہ تیڑھا نہیں ہوگا اب جب تک یہ acceleration جب تک ہے یہاں پہ تب تک tension ایسی رہنی چاہی تب تک theta ایسی رہنی چاہی بس روک دو تو آگے آ جائے گا بیسیک سی بات ہے کس کے وجہ سے روکا ہوا ہے یہاں پہ تو اس کو خاتم کر دو تو واپس آ جائے گا oscillate کرنے لگے گا بتائیے fbd کس کے رسپیکٹ میں بنانا چاہتے ہیں ہر problem کو burst اور non-inertial frame اور ground دونوں کے رسپیکٹ میں بنائیے تب سکھیے گا with respect to ground sorry with respect to non-inertial frame چلیے بتائیے کون کون سا فورس لگ رہا ہے اس پر اور آپ کو نکالنا ہے angle جب equilibrium آ جائے گا تو بس کے رسپیکٹ میں کیا سیچویشن ہے بلوک resolution سے پہلے ڈیسائیڈ کریں گے نا accelerated motion ہے frame of reference کے رسپیکٹ میں کیا ہے جب ہمیں theta نکالنا اسے مبس کے رسپیکٹ میں کیا سیچویشن ہے تو کدھر کدھر resolve کریں گے بتائیے دیکھ دیکھ کے بتاتے جاؤ خالی بس answer ٹھیک ہے دیمانگ مت لگا دیکھ دیکھ کے بتاتے جاؤ کیسے ہمیں resolve کیا ہوا ہے t کو کیوں resolve کریں گے بتاؤ y t xy تو ماننے کہی قوایت ہے نا xy کدھر ماننے کی زیادہ سے زیادہ forces xy کی طرف آ جائیں اس طرح سے ہم لوگ xy مانتے ہیں تو اگر xy ادھر ادھر ماننے گے تو دو forces کو resolve نہیں کرنا پڑے گا یہی سکھایا تھا بتاؤ component کتنا ہوگا tension کا کدھر چلو ایکویشن بولو کیا کیا بنے گا t sin theta equal to m g اور t cos theta equals to m g پھر آجائے گا answer t سے t a m g یہ balance کیوں کیا forces کو ادھر تو کوئی acceleration ہونے گا ٹھیک ہے ay acceleration 0 ہو گیا تو t cos theta m g ہو گیا مان گیا پھر اس طرح ادھر m g اور t5 اگر لڑی بھائی بس کے ریسپیکٹ میں equilibrium ہے due to equilibrium with respect to bus اس لیے t sin theta کو بھی m g کے برابر لکھا ہے بس کے ریسپیکٹ میں کدھر بھی کوئی acceleration نہیں چاہے x کے طرف بات کرے چاہے y کی طرف بات کرے 10 theta آگیا a b g a acceleration bus کا ہے مان لیا ہے ہاں نکالنا کیا تھا ارے بابا ایکویشن سکوائر کر کے جوڑ دو نا سائن سکوائر پلس پسکوائر ثیٹا ایکوال ڈو ون ہو گیا یہ ٹینشن آئے گا اچھا اسی قویشن کو اگر گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں فری باڈی ڈیگرام بنانا ہو تو انیلائز کیا کریں گے کیا لکھیں گے گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں کیا ہوا کون سا فرس گائب ہو جائے گا اگر گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں فبڈی بنائیں گے ایم ایم گائب ہو جائے گا تو سیچویشن کیسے سمجھاؤ گے بتاؤ اگر with respect to ground لکھنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ فبڈی میں ایم ایم گائب ہو جائے گا تو دو فرس بچیں گے ایک حالی ہمارے پاس کون کون سے بچیں گے ایک ٹینشن بچے گا ایک ایم جی بچے گا آئے ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک چیز پوچھو اب تم ایکسیلرشن چینج کرو تب اس کا حساب کتاب چینج ہوگا پھر ہاں بتائیے کیا جسٹیفیکیشن دیں گے اس پر پہلے بھی گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں ٹرکی ایکسیلرٹ کر رہا تھا ٹھیک چیز پوچھو ٹھیک چیز پوچھو ٹھیک چیز پوچھو بھی ایم جی کے برابر ہوگا اور ٹھیک چیز پوچھو اگر ایک کلی بچے گراؤنڈ کیا بتایا تھا میں نے تھوڑے دیر پہلے کہ دھیرے دھیرے ٹینشن بڑھتا جائے گا ٹینشن کا جو ہوریزونٹل کومپونٹ ہوگا وہ کیا کرتا جائے گا ہاں تو ایکلی بریم پر اس باب کی ایکسیلرشن کتنی ہوگی گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں اے ہوگی نا تب ہی تو بس کے ساتھ جا رہا ہے یہاں ایکلی بریم کا کوئسشن تھوڑی ہوا گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں تو اس کے ایکسیلرشن ہے جتنی بس کے پاس سے اتنی ہے تب ہی ساتھ جاتھ جا رہا ہے تو کیا ایکویشن بنے گا یہی سیم ایکویشن بنے گے دونوں کے دونوں کوئی اندر ہی نہیں ہوگا سیم ایکویشن بنے گے سال بھی ایسے ہی ہوں گے ٹینشن تھوڑی بدل جائے گا اگر گاؤنڈ کے رسپیکٹ میں اپیٹی بنے گا تو بھی ٹینشن نہیں بدلے گا ٹینشن سیم ہی آئے گا ٹینشن کی ویلیو بھی سیم آئے گی ارے جب ہم نون انرسیل فریم سے دیکھتے ہیں تو کیا بدل جاتا ہے ہمارے لیے ایکسیلرشن بدل جاتا ہے ہم ریلیٹیو ایکسیلرشن دیکھنے رکھتے ہیں تو نیٹ فورس کی ویلیو بھی ایک الگ دیکھائی جاتی ہے نیٹ فورس اور نیٹ ایکسیلرشن الگ دیکھتا ہے اور ان سے جو چیزیں سمبندی تھے وہ الگ دیکھتی ہیں ٹینشن نومل رییکشن کو کوئی سر نہیں پڑھنے والا ایم جی کو کوئی سر نہیں پڑھنے والا اس سے وہاں پہ دیکھ رہے تھے ٹرک کے اندر بیٹھ کے تو ہمیں نیٹ ایکسیلرشن کتنا دیکھ رہا تھا زیرو دیکھ رہا تھا کتنا دیکھ رہا تھا زیرو دیکھ رہا تھا نیٹ فورس بھی زیرو دکھ رہا تھا اور یہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نیٹ ایکسیلرشن کتنا دکھ رہا ہے اے دکھ رہا ہے نیٹ فورسے میں دکھ رہا ہے کیونکہ وہ بس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے پڑھئے find the horizontal acceleration of the wedge due to which block falls freely آپ کو block کا horizontal acceleration نکالنا ہے کیے block freely fall کرنے لگے کدھر ہوگا کتنا ہوگا سب نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے free fall کا مطلب کیونکہ acceleration due to gravity لگے گا تو کوئی چیز اگر free fall کرتی ہو تو اس پر کون سا force لگتا ہے what is the net force on the object which is falling freely mg لگتا ہے mg لگتا ہے تو اس پر اور کوئی force نہیں ہوگا نہیں تو اس پر کیا zero ہوگیا پھر اس کا contact نہیں رہا block کے ساتھ پچھلی بار contact بنائے رکھنے کے لیے force لگاتے تھے اس در آپ کو contact ہٹائے رکھنے کے لیے force لگانا ہے اور لگانا آپ کو horizontal ہی ہے یاد رہے تو ادھر لے جائیں گے تب تو contact اور مجبوط کرے گا نا سیڈو فورس ادھر آئے گا اس کو اور اوپر دھکے لے گا تو horizontally اگر چوائی سے ہمارے پاس تم کدھر لے جائیں گے اب جب ادھر لے جائیں گے تو کیا ہوگا فورس کیسے لگیں گے سمجھو ادھر ایم جی لگے گا نارمل لگے گا ادھر ادھر سیڈو فورس لگے گا میں ڈائیگرام بنا رہا ہوں with respect to inclined plane جو کی ایک نون انرسیل فریم ہے ٹھیک ہے جب تک contact نہیں ٹوٹتا ہے تب تک یہ block inclined plane کے رسپیکٹ میں سلپ کرے گا کی نہیں کرے گا کرے گا نا کیونکہ اس کو ستھائی رکھنے والا فورس لگا نہیں ہے اور اڑھانے والا فورس لگ رہا ہے آپ اگر سمجھو یہ ایکس اور وائی ڈیریکشن اگر مان لیا جائے ایم اے کا ایک کمپونٹ ادھر ہوگا ایم اے کاؤس ٹیٹا ایم اے کا دوسرا کمپونٹ ادھر ہوگا اور یہ کتنا ہوگا دیکھ لو نہیں مجھے لگ رہا ہے غلط ہے غلط لگ رہا ہے یہ والا اینگل ہے ٹیٹا تو یہ والا اینگل بھی ہوگا ٹیٹا ٹھیک تو بنایا ہے جی بنایا ہے نہیں سی کیا کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے نہیں الٹرنیٹ انٹیری ایگل ہے ٹھیک تو بنا ہوئے ہیں ایم اے کاؤس ٹیٹا ادھر لگے گا ایم اے سائن ٹیٹا ادھر لگے گا ایم جی کے کمپونٹ لیجیے ایم جی اور اور کس طرف اے م کس طرف ادھر نہیں ایم اے تم دیکھو میرا میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا کہ تم کو بھی ٹیٹھ کلاس سے نیچے کا چیز پڑھانا ہے یہ سوچ لو اگر پڑھانا ہے تو بتاؤ پھر ٹھیک ہے تو ڈاؤن ڈاپلین کون کون سے فورسز ہیں کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں سارے نیچے دھکلنے والی ہیں تو اگر قائدے سے دیکھا جائے تو یہ دونوں فورسز ملکے اس کو نیچے لارے ہوں گے ڈاپلین کون جب تک یہ فریلی فال نہیں کرنے لگتا it slips ڈاؤن with respect to wedge یہ wedge کے رسپیکٹ میں slip ڈاؤن کرے گا ٹھیک ہے wedge کے رسپیکٹ میں slip ڈاؤن کرے گا تو اس کی x ڈیریکشن کی equation کیا ہوگی دو فورسز اس کو x ڈیریکشن میں slip کروا رہے ہیں m a cos theta پلس mg sin theta اس کو ہم m a لکھ کے اس کی acceleration نگال سکتے ہیں بیلکہ نکل گئی acceleration ایک کام کرتے ہیں اس کو یہ not مان لیتے ہیں reason بتاتا ہوں ابھی ہم نے net force بھی m a لکھا ہے سردار موٹا سنگھ کے پچھے چھوٹ گیا لگتا ہے m a cos theta m a sin theta ٹھیک ہے a not کر دیا ہم نے acceleration which acceleration تو اس کی acceleration down the plane جو گی m کٹ جائے گا a کی value آ جائے گی a not cos theta plus g sin theta یاد رکھیے یہ acceleration اس کی کس کے رسپیکٹ میں ہے ہاں off block with respect to inclined plane اور کدھر ہے down the plane plane کے along نیچے کی طرف ہے یہ acceleration لیکن مدہ وہاں نہیں ہے مدہ ہے vertical direction vertical y direction vertical نہیں perpendicular to the inclined plane کیا equation بنے گا بتائیے along x تو یہ بن گیا and yes sir بس بہت جلدی دیکھ لیا along y equation بتاؤ ٹھیک سے y direction میں کوئی acceleration ہے نہیں نہیں ہے نہیں ہے نا تو کیا لکھیں گے equation m a not cos theta m a not cos theta m a not sin theta m a not sin theta m a not sin theta powers ام ابھی کونٹیکٹ خیال ہے ایسا partie Bots اصلاق جیخ مجھلال تو چیخ تب روح نیچے برابر ہوگا یہ ہوا ایکویشن یہ ایکسلریشن بڑھاتے جاؤ اگر N کی ویلیو یہاں سے نکالتے ہو تو کیا ویلیو ملتی ہے بتاؤ M G ویلیو تو یہاں پر M G ویلیو ملتی ہے 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 اب A اگر بڑھاتے جائیں گے تو کیا ہوگا A اگر انکریز کرتے جائیں گے A نوٹ انکریز کرتے جائیں گے تو N ڈیکریز نہیں کرے گا نا تو M بدل رہا ہے G بدل رہا ہے نا کاؤس تھیٹہ بدل رہا ہے نا ادھر M اور سائن تھیٹہ بدل رہا ہے خالی A نوٹ بڑھتا جا رہا ہے کیا ہوگا N کم ہوتا جائے گا نگیٹیو میں ہے تو N ڈیکریز کرے گا تو ایک پوائنٹ پہ جا کے N 0 ہو جائے گا اس سمیں یہ فری فال کرنے لے کونٹیکٹ ٹوڑ جائے گا اس سمیں when it starts free fall N کی ویلو کیا ہو جائے گی اس سمیں 0 کر دیجئے ان کو 0 کیا آئے گا بتائیے Mg cos theta equal to M not sine theta یہاں سے N not کی value نکال دیجئے M کٹ جائے گا G cos theta answer آیا سمجھنا ہی بات ہاں پڑھئیے question پڑھئیے theoretical question objective two frames s1 and s2 accelerated with respect to each other یہ دونوں ایک دوسرے کے respect میں accelerated دو frame of reference s1 s2 اور یہ دیکھ رہا ہے force f1 اور f2 ایک ایسے particle پہ جس کا ایک particle p پہ تو ان میں سے کیا صحیح نہیں ہو سکتا کبھی بھی can't be true اب جتا یہ دو frame of reference اگر accelerated ہیں ایک دوسرے کے respect میں اس کا مطلب کیا ہوا مطلب ان کا acceleration relative relative acceleration zero نہیں ہے مطلب دونوں کے acceleration same ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی کبھی بھی اگر same ہو جاتی تو کیا ہوتا relative acceleration zero ہو جاتا تو یہی سے کام چلیں گے کرنا شروع کریں گے اگر یہ دونوں frame of reference accelerated ہیں دوسرے کے respect میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ acceleration of one with respect to two zero نہیں ہے ٹھیک یعنی acceleration of one minus acceleration of two zero نہیں ہے relative acceleration کے مطلب ہوتا ہے نا یعنی acceleration of one acceleration of two کے برابر نہیں ہے تو اگر particle p کی acceleration میں سے ان کو minus کریں گے تو وہ برابر نہیں آئے گا اگر a1 a2 برابر نہیں ہے تو a1 اور a2 برابر نہیں ہوں گے because they are unequal quantities so acceleration of p with respect to 1 and acceleration of p with respect to 2 برابر اس کو کیا لکھ سکتے ہیں what is this it is the acceleration of p with respect to 1 second is acceleration of p with respect to 2 2 to اس میں گھر mass multiply کر دے p particle کا تو کیا آئے گا force acting on 1 with respect to p sorry 1 and force acting on p with respect to 2 یہ بھی برابر نہیں ہے تو کون option اس میں صحیح نہیں ہو سکتا جس میں دونوں برابر لکھا برابر برابر بلا کبھی نہیں ہو سکتا they cannot be equal question diya hua hai ki all surfaces are smooth and the block is released at the same instant lift accelerates at the rate of a naught along team direction diya hua hai lift ki acceleration ke پہلے b.a ki torf accelerate kereta b.a m.a c d.a s u jis sem block چھوڑا گیا us sem lift acceleration شروع diya dousra b.c c ki torf kereta m.t بی ٹو سی رائٹ سائیڈ ہوگا گلتی بنا دیا تھا رائٹ سائیڈ تو اس میں ایک میں بنا کے دکھاتا ہوں کون سا بنا کے دکھاؤں بتائیے آج 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 تو وہ جو بنا نہیں نہیں ہے وہ ہے وہاں پہ چلی آئیے چلی جب لفٹ ایکسلریٹ کرے گا سی سے ایک ہی طرف سی ایک ہی طرف یہ دیکھئے اب جو بھی ہمیں ڈسپلیسمنٹ پتا ہے کس کے رسپیکٹ میں پتا ہے what is the displacement L with respect to with respect to with whom lift inclined plane تو displacement اگر inclined plane کے رسپیکٹ میں پتا ہے تو acceleration بھی اسی کے رسپیکٹ میں پتا ہونا چاہیے last part جو نکالنی ہے آپ کی velocity کی وہ بھی اسی کے پارٹ اسی کے رسپیکٹ میں نکالنی ہے تو کل ملا کے problem میں چلا چلا کے کہہ رہا ہے جو بھی لو lift کے رسپیکٹ ملو اب lift کا ہے non-inertial frame acceleration اس کے رسپیکٹ میں نکالنے کے لئے میں کیا بنانا پڑے گا pseudo force بنانا پڑے گا چلیے third part دیکھئے block کا free body diagram بنائے کس کے رسپیکٹ میں بنائے lift کے رسپیکٹ میں بنائے کیا کیا بنائیں گے forces ایک mg بنے گا ایک n بنے گا اور چونکہ یہ acceleration lift کا ایسے ہے تو pseudo بنے گا نیچے کی طرف ایسے اور block slip بھی ادھر کر رہا ہے تو اس direction میں اس direction میں اور اسی direction میں forces کو توڑنا ہمیں تو بتائیے کس کس force کو توڑنا ہے کیسے توڑنا بتائیے mg کو خلی توڑیں گے mg کا component ادھر آ جائے گا mg sin theta mn0 کے ساتھ add ہو جائے گا اور دوسرا ہو جائے گا mg cos theta اب میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے بتائیے اس diagram کو دیکھ direction کا equation کیا لکھیں گے y مطلب یہ ہوا y direction ادھر ہم نے y لیا ہے اور ادھر ہم نے x لیا ادھر acceleration ہونی ہے ادھر ہم نے x مان لیا y direction کیا لکھیں گے m cos theta equal to n cos theta n equal to mg cos theta اور کوئی force ہے نہیں چلیئے ہو گیا دوسرا بتائیے جہ دھر acceleration ہو رہا ادھر کیا equation لکھیں گے m n m m g sin theta تُ دکھر diagram تو دیکھ کے بول دیا تم نے آگے کیا لکھیں گے آگے بھائی بولو کوئی یہ ہے کیا m n n m m g sin theta یہ پورا پورا جو اپنے expression لکھا ہے یہ کیا دکھلاتا ہے what does it represents net force along اس کو کیا لکھیں گے پھر m x likھیں گے m likھیں گے یہ age ہو آئے گا کس کے respect میں آئے گا کیوں lift کے respect میں آرہا یہ کیونکہ ہم نے flame مطلب incline plane کے respect میں بھی آرہا ایک طرح incline plane بولی lift بولی ایک ہی بات دونوں سی acceleration رکھتے کتنا آگیا بتائیے acceleration a not plus acceleration آگیا normal reaction آگیا نیچے slip کرنے کا time نکال 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 رہا ہے یہ جو بھی کچھ نکال رہا ہے یاد رکھئے with respect to lift نکال رہا ہے with respect to lift بولی with respect to incline plane بولی ih آہ تھیک رکھو بار بار ہاں بات time کسی نکال سین نکال آگیا distance to half g sine 3 ڈی 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 جو بھی کچھ نکال رہا ہے بار بار بول رہا ہوں with respect to inclined plane یا lift نکال رہا ہے کیونکہ ہم اسی کے ریفرینس میں acceleration نکال رہے ہیں اسی کے ریفرینس میں ہم نے free body diagram بنایا ہے ہاں بولی ہے v square equal to u square plus 2s لگا دیجے نا initial velocity 0 ہے 2 into a کے جگہ لگ دیجے a naught into multiplied by what l اس کا root لے لی جیے گا پھر دیکھیں یہاں solve کیا ہوا پورا صحیح ہے اب ایک کام کیجئے اس کا first second part بنا کے دکھائیے چلیے اس کا answer دیا بھی نہیں ہوا ہے solve کر کے دکھائیے چلیے دیکھیں first case میں acceleration of lift کدھر ہے کدھر ہے upward ہے fbd میں کیا کیا بنائیا اور اور کوئی force نہیں یہ دیکھیں کس کے respect نے بنائیا ہے کس کے respect بنائیا ہے diagram اور کوئی force نہیں آگا lift کے respect بنائیا ہے ٹھیک ہے تو اور کوئی force نہیں لے گا اس پر کس بات کا پڑھا ہی ہو رہا ہے بھئی ہاں دو تین سال تک اور بناتے رہو گے تب بھی answer نہیں آئے گا اس کا یہ دونوں مل کے mg پلس اے ہو گیا ہے کہ میرے ہم بھائی ہم 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 ہ ڈالے کیا نہیں n equal to کہ بھی کچھ ہوتا ہے ہم ایدار ایکسل ریشن ہو رہا ہے ڈریکشن میں تک پورا ایکسل ریشن جب ادھر چل رہا ہے تو ادھر کہاں سے ایکسل ریشن آ گیا x direction بتاؤ x direction میں کون کون سا force दिख रहा तुमको equal to zero इधर acceleration नहीं हो रहा है अरे यही तो net force है ना तो इसी को में लिखेंगे कैसे निकालेंगे time अब लो भाई साथ कर लो अरे acceleration मिल गया time कैसे निकालेंगे madam सब कुछ मैं ही बना देता हूँ एक्जाम भी मैं जाके देता हूं तुम्हारे बदले नहीं कोशिश मत करना एक्दम ठीक है एडेमेंट रहना कि नहीं लिखना नहीं है मुझे कि क्या है का टी हां से विलासिटी निकालने के लिए क्या करेंगे अ एक वी स्क्वार इकोल टू एस लगाके एजिली निकाल सकते हैं उसके बाद वाला बनाओ जब एक्सेलरेशन सी बी की तरफ है बी सी की तरफ है तुम्हारा आगे तुन एंसर उसके बाद वाला क्वेशन्स करो रुख जो दिखाता हूं सेकंड प्राड बताओ जल्दी कौन सा फूर्स लग रहा है एक एन लग गया एक एमजी लग गया और किधर बैकवर्ड किधर सीधा होरिजॉंटल है अच्छा लग गया अब इस ब्लॉक को किधर एक्सेलरेट होना है डाउन दपलेन तो सारे फॉर्सेस का रिजूलूशन उचर करेंगे न अरे बाबो वह एनॉट एक्सेलरेशन लिफ्ट का है ब्लॉक का थोड़ी है हाँ बताओ कौन-कौन सा फॉर्स तोड़ेंगे इसको दे दो ना तब तक है बनाएगा लेकर बैठे हुए कार्म तो कुछ कर नहीं रहे हो उसको दो यह कुश्चन बनाओ और कौन सा फॉर्स तोड़ेगा और तो अल्रड़ी वाई क्या लोगा इधर कौन सा कॉम्पोनेट को है मैंनोट को कि अ कि अ ایسا آشان گے دونوں انگل برابر ہوں گے کرسپونڈین انگل ہوتا ہے ایدھر کونسا ہوگا چلو بتاو وائی ڈریکشن کے ایکویشن بتاو جلدی سے نا چلو بتاو نا چلو بتاو مازفہ نمیصر چلو تکر مدین تکر موجود مگو سکتر مدین تکر مادین تکر محبوب زبان ہے کون ہے اچھا وہ مانگے ہاں دوسرا برابر کر دیں گے دونوں کو کیا آیا کیا ولو آئے گی ہاں آگے l equal to half 80 square لگا کے time نکالنا ہر بر ویسی کر رہے ہیں v square equal to 2s لگا کے v کی value نکالنا